ہمیں وہاں پہ بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہمیں وہاں پہ بارڈر بہت نزدیک ہے اگر چلو گے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو اور یہ شیلنگ جو ہوتی ہے کم سے کم دو دو تین دن کے بعد ہوتی ہے دو دن ہو جاتی ہے رک جاتی ہے دو دن کے بعد پھر شیلنگ ہوتی ہے جب ہمیں اندر گروں پہ لگی تو ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا اور پہلے جب زیادہ ہوتی ہے آرمی والے ہمیں گیڑ بھی بند کر دیتے ہیں بولتے ہیں ہمیں بھی اپنی جانے اور وہ بینکروں میں گوس جاتے ہیں پھر ہم نکل نہیں سکتے ہیں صبح تھوڑا سا شیلنگ رکی تو اس لئے ہم وہاں سے نکلے اور جو شیل پڑتے ہیں وہ ہمیں آ کر گھروں پہ پڑتے ہیں اس فائر ہوا نا وہاں پہ ایک کا مکان جال گیا آپ نے سنا ہوگا شاید فیاض زمان کا وہ اس ٹائم پنجاد گھر میں رہتا ہے اس کو کسی نے مکان نہیں دیا نہ اس کو کسی نے پیسہ ویسا دیا کہ وہ اپنا مکان بنا سکے وہ بہت گریب ہے اور اس کو چھوٹے آج ہوا نا نکسان غلام قادر چارل کو گھر میں کچن کا پورا نکسان ہو اس کو کھڑکیاں وڑکیاں شیشے ویشے ٹوٹ گئیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو ہمیں مکان پورا ڈیمیج ہوئے ہمیں دو شل لگے مکان برانڈے میں آکے اگر ہم باہر ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی انسان وہاں سے نکل سکتا تھا ہمیں اپیل یہی کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ بندبست کرو کیونکہ ہم کہاں جائیں گے وہاں پہ جو وہاں پہ تھے امیر امیر ان وہ تو اپنی زمین لے رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو ہم گریب کہاں جائیں گے میرا نام ارشادہ مچال کوئے میں سیلیکوٹ کرینے والا صبح ساڑھے آٹھ پونے نو بجے تھے لگ بگ ہم گھر سے مطلب سوئے ہی تھے ابھی شلنگ ہوئی تو ہم چائی پینے لگے تب تک زیادہ شلنگ ہوئی اندر سے باہر نہیں نکل سکے لگ بگ بارہ مجھے تک بلکل اندر سے باہر نہیں نکل سکے جس کی وجہ سے ہم ادھر سے گھر چھوڑ کر ہمارے گھروں کے اوپر بم گرے پرا نقصان ہوا گھروں پر بم گرتے ہیں پاکستان کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دوزار ایک میں میری ٹانگ بھی کٹ گی میری مدر بھی مر گی دوزار تین میں آٹھ اگست میں پاکستان کی شلنگ سے تو اس کی وجہ سے ہم گورنمنٹ سے اپیل یہی کرتے ہیں اگر کسی جگہ ہم کوئی جگہ مل جاتی ہم کسی جگہ سر چھپانے کی جگہ رکھتے ہیں مطلب ادھر تو پھلال تو کچھ نہیں ہے ایک ادھر کمرہ دیا اور کمل پانچ چھے دیئے باقی تو کچھ نہیں بولتے ہیں آج کا کھانا کھاؤ کل دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو کل مشکل ہی دیں گے آدھر چرونڈا کے لوگ ہیں وہ اپنا لا رہے ہیں اپنا کھا رہے ہیں ہمیں کچھ دے دو زمین شمین ہم رہیں گے کسی جگہ سر چھپانے کی جگہ ملنی چاہئے